ہیلو ایبریوان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک تھاک آج کا ولوگ میں نے سٹارٹ کیا ہے صبح سے اور یہاں پہ میں نے ماما کو ناشتہ وغیرہ بنا کر دے دیا تھا اور ماما کے ساتھ باتیں کر رہی تھی آج ہمیں بھی کسی کام سے جانا تھا مجھے آج اپنے کالک جانا تھا تو ہم لوگ بھی جلدی اٹھ گئے تھے اور ماما کو ناشتہ وغیرہ دینے کے بعد ماما جیسے یہاں گھر سے نکلی تھی نا میں نے اپنے لئے بھی ناشتہ بنائینا تھا اور بہن کو بھی اٹھانا تھا اور آج جلدی جلدی گھر کے کام ختم کرنی ہے کیونکہ مجھے کالک جانا ہے میرے فارم جو ہے وہ کچھ رہ گئے تھے ان کو جو ہے وہ مجھے سبمنٹ کروانا ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم نے وہاں کالک کے لئے نکلنا تھا تو بس ماما جا چکی ہے اس کے بعد اب یہاں پہ جلدی سے ریڈی کر لیتے ہیں اپنا ناشتہ اور یہاں پہ سیسٹر جو ہے وہ باہر کا بسکٹ ہے وہی کھائی گی اور میں نے اپنے لئے سمپل سا انڈا بنا لیا تھا اور ساتھ میں چائے ہو جائے گی اور ایک بریٹ کا سلائس ہو جائے گا اور یہ ہے ہمارا سمپل سا ناشتہ فٹا وٹ سے ناشتہ کرتے ہیں اور گھر کے کام جو ہے وہ گھر ختم کرتے ہیں اور یہاں پہ جو سلینڈر ہے وہ کافی زیادہ گندہ آ رہا ہے وہ میں بتاتی ہوں کیوں گندہ آ رہا ہے میں نے نا ماما کے لئے چائے بنا رہی تھی اور تھوڑے دیر کے لئے نا ماما کے کسی کام سے گئی اور چائے جو ہے وہ بلکل پکنے والی تھی تو میں ادھر ادھر ہوئی تو چائے اوپل گئی اور بلکل نا سٹوف کے اوپر اس کا جو سلینڈر کے اوپر بنا ہوئے اس کے اوپر گر گئی میں نے بہت کوشش کیے اس کو کلین کرنے کی پر یہ کلین نہیں ہوئی کیونکہ اوپر سے اس کی جو برنر ہے وہ ہٹتا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اچھے سے کلین نہیں ہو پائی میں نے کافی کوشش کی کہ یہ برش سے اچھے سے صاف ہو جائے میں نے کپڑے بھی اندر ڈال کے اس کو اچھے سے کلین کرنے کی کوشش کیے پر یہ اتنا ہی صاف ہو رہا ہے اس کے بعد بس یہاں پر ہم لوگ نے ناشٹہ وغیرہ کر لیا تھا اب جلدی سے یہاں پر کلیننگ کر لیتے ہیں آج کل میں صفائی میں شیفٹ ہوئی نہیں ہوں کیونکہ میری بہن کچن میں ہے اور ہم لوگ اس طرح سے کام اپنے شیفٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم لوگ خود بھی نہ بور ہوں تو ابھی ہم دونوں نے سوچا کہ کام اپنا ایکسچینج کرتے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو جائے گا اور مزہ بھی آئے گا تو بس یہاں پر میں نے بیٹ پر غیرہ سیٹ کی ہے وہ آج کل کچھ کلین کر رہی ہے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتے وہ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتے کلیننگ کا تو میں اس سے پوچھ لیتی ہوں اور رضائیاں وغیرہ جو ہے نا وہ مجھے اچھے سے پوڑنے ہی کرنے آتی تاکہ وہ بلکل آرام سے پیاری سی نا پیچھے سے سیٹ ہو جائیں تو میں اس سے بس یہ پوچھ رہتی ہے کہ کون سی تہل لگاتے ہو جو چھوٹی سی لگتی ہو اور اجسائی بھی لگتی ہے تو اس نے کہا چلو آج میں لگوا دیتی ہوں تمہارے ساتھ تو اس نے میرے سے سارا کچھ سمٹوا دیا تھا اب یہاں پر میں آگی تھی کھانا بنانے کے لیے مجھے بہت زیادہ سمپل سا کھانا ریڈی کرنا ہے میں سمپل سی دال بناؤں گی وہ جو ماں ہوتے ہیں نا بلیک والے وہ ریڈی کروں گی جو کہ بہت ایزی اور بہت جلدی ریڈی ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا بس جلدی سے وہ ریڈی کر لیتی ہوں کیونکہ ماما باہر کا کھانا نہیں کھاتی میں نے کہا گیس بھی آ رہی ہے تو بس جتنی بھی آ رہی ہے اتنے میں جلدی سے ریڈی کر لیتی ہیں ماما کہتے ہیں اس سے اگر آپ لوگ نے کبھی نہیں کھانا تو مجھے بتانا ہم لوگ بھی پنجاب سے لے کے آئے تھے تو میں نے سوچا بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ تیسٹی بنتی ہے ایک بار ماما نے بنای تھی اور بہت زیادہ سیمپل ویسے بنتی ہے جیسے میں ساری دالے بناتی ہوں اس کو بھی ماما نے کہا ویسے ہی بنانا ہے تو لیت سٹارٹ اور میں اس کو فرس ٹائم بنا رہی ہوں بنا ہمیشہ ماما اس سے بناتی ہے تو بہتا ہی میں ٹرائی کری ہوں گیس تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ کم آ رہی ہے پر ہم کوشش کریں گے تاکہ ہماری دالے جلدی سے ریڈی ہو جائے کیونکہ کھانا بننا بہت زیادہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ کام کوشش کریں گے اور پھر اس کو چڑھاتے ہیں پکانے کے لئے اچھا جیسے دال جنگوں میں پانی کو نکال جائے دوں اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دال اور اس میں جنگا ہے وہ پانی بھی جائے گا تو اب میں اس کے اندر ایک کرنا دیں گے پانی تقریباً آب اپنے اس کے اندر حساب سے ڈال لینا یہ تقریباً ہو گا ہے گلاس اور اس میں اچھے سے گل جائے گی دو گلاس پاہنے ڈالوں گے تاکہ یہ اچھے سا جو ہے وہ بن جائے اور ساتھ میں نہ لگے تقریبا دو گلاس اب میں ڈالوں گی سکنڈر مسالے سب سے پہلے ہم اسکنڈر پر ایٹ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیس کی اکورڈنگ اس کو استعمال کرنا ہے اس کے اندر ہم جو ہے وہ سارے سپائسز جو ہے وہ ڈالتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور سب سے پہلے ہم لیں گے زیرہ دھنیا کا پاؤڈر یہ ہے چھوٹا والا چمچ تو میں اس کے ٹین ڈال دوں گی یہ ڈال دوں گی ساٹھنے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تھوڑا سا منٹ پاؤڈر یہ تقلیبا ہاپ ٹیبل سپون ہوگا سب کچھ میں اپنے ہساپ سے ڈال رہی ہوں سب سے پہلے ہا گیا ریٹ چلی پاؤڈر ڈال دیا جیرے دینے کے پاؤڈر ڈال دیا ہے نمک کی ڈال دیا ہے یہ تومیٹ پاؤڈر ہی بھی ڈال دیا ہے اس میں سمپل ہمیں ڈال لیں ہمارے سمپل سی سپائسز جو ہیں وہ اس کے در ایڈ ہو چکے ہیں اور اب ہم نے کیا کہنا اس کو گھلنے کے لیے رکھنا ہے اور تب تک جو ہے نا بس اس کو بلاس میں ہم لگائیں گے تڑکا اور ہماری جو ہے نا وہ مزیدار سی ڈال جو ہے وہ رڈی ہو جائے گی اس کو ماں کی ڈال کہتے ہیں پنجابی میں تو ماں کی ڈال کہتے ہیں آپ لوگ کو تنی کالی ڈال کہتے ہوں گے کچھ لوگ اس کو جو ہے نا وہ بلانے کا اور پکانے کا ڈال جلگ ہوتا ہے اور ان لوگ اسی طریقے سے اس سمپل ویرے سے جو ہے تیار کرتی ہیں بس اس کو ہرکا سا تھوڑا سا مسالہ مکس کرتی ہوں اور پھر جلدی سے ہم جو ہے نا وہ کوکر کو بند کر دیتے ہیں ہمیں اس سمپل ویرے سے جو ہے اچھے سا اپنے مرکس کر دینا اچھے سا اپنے مرکس کر دینا میں نے کہا فروٹ چارٹ بھی بنا لیتی ہوں اور یہ بنا فروٹ وغیرہ خراب ہو جاتی ہے تو میں نے کہا ٹائم پہ اس کو ریڈی کر لیتی ہوں اگر بنی بھی ہوگی تو سارے کھا لیں گے ساتھ میں میں نے فروٹ چارٹ بھی ریڈی کر لیا دال بھی ہماری ریڈی ہو چکی تھی بس جیسی گلے کہ آپ نے سمپل سا جو ہے اس کو تڑکہ لگا لینا ہے اور مزیدار سی دال ریڈی ہو جائے گی جیسی دال وغیرہ ریڈی اور گھر کا ہمارا سارا کام جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا تو ہم دونوں بہنیں نکل گئی کالیج کے لیے میں نے اپنی سسٹر کو بھی ریلیا تھا تاکہ وہ گھر میں اکیلی ہو جاتی میں نے کہا چلو تم بھی چلو تھوڑا سا انجوئی بھی ہو جائے گا جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو موڈ فریش ہو جاتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے تو میں نے کہا چلو میرا کام بھی ہے تو بس یہاں پر ہم لوگ آگت چکے تھے اور کالیج میں جا کے میں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کالیج میں ابھی جو ہے وہ ڈیٹ آئی نہیں اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ڈیٹ آ چکی ہے اور آپ نے اگر سبمیٹ کروانے تو کرواؤ تو میں پوچھ کر آئی تو کہہ رہے ابھی بھی دو تین دن میں آئی گی تو مجھے اتنا زیادہ عوصہ ہے تو میں نے وہاں جا کے کچھ شوٹ ہی نہیں کیا جیسے میں نے ایک دو ریسیپشن والی سے پوچھا تو انہوں نے منہ کر دیا تو میں نے کہا بس چلو پھر ہم چلتے ہیں میری سسٹر نے لینی تھی سکیچ بوک اس نے تھوڑا سا سمان لینا تھا اپنا تو میں نے اس کو بالکل سرسید کے پیچھے اردو بزار ہے نا تو وہیں وہاں پہ میں نے اس کو لے کے جانا تھا تاکہ وہ اپنا جو سمان لینا ہے وہ پیک کر لے موسیقی میری بہن نے اپنی جو بکس وغیرہ لینے تھی سکیچ بوک وہ اس نے لے لی اور اس کے بعد ہم لوگوں کو جانا تھا بینک کسی کام سے تو ہم لوگ وہاں پر گیا فٹا فٹ سے وہ کام کیا اور میں نے ناریل پانی لیا تھا میری بہن کہہ رہی تھی مجھے بھی ٹیسٹ کرانا کیونکہ وہ اتنا پیکتی نہیں ہے مامور میں جب بھی باہر جائنا تو ہم لوگ ضرور پیتے کیونکہ ہمیں بہت پسند ہے تو ہم لوگ نے فٹا فٹ سے میں نے کہا چلو میں تمہارے لیے بھی لیتی ہوں میں نے ایک لیا مجھے پتا تھا اس کو اس کا فلیور اچھا نہیں لگے گا تو اس نے وہ پیلکل بھی نہیں پیا تو مجھے وہ سارا پینا پڑا پھر اس نے وہاں سے گنے کا جوز پیا جو کہ اس کو پسند تھا اس نے وہ پیا اور یہاں پر ہم لوگ آ کے تھے کچھ کھانے پینے بابا نے مجھے کہا تھا اگر اس کو باہر لے کے جارے تو کچھ خلاپ لے کے لے کے آنا تو سرسید کے بلکل پاس مسٹر برگر کی ایک شاپ ہے ان کی پریزنٹیشن تو کافی زیادہ اچھی ہے دیکھ کے بہت اچھا لگا پر بلکل بھی اچھا نہیں ہے فرائز ان کے اچھے تھے نہ ان کا برگر اچھا تھا بلکل دونوں چیز اچھی نہیں لگی اس لئے میں نے پہلے ایک ہی برگر مرگوایا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اتنا کوئی خاص نہیں ہوگا تو واقعی بلکل ٹیسٹ اچھا نہیں تھا پہلے بھی میرے ایکسپیرنس بہت بورا تھا آج کی بلکل ہی پہنٹ کرتی ہیں ایوپ آپ کو آج کا میرا بلوگ اچھا لگا اگر اچھا لگا تھا پلیز لائک شیئر کام آنے سبسکرائب تو مائی یوٹیوب چینل تینکیو سو مچ رو وچنگ اللہ حافظ